بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو نہ ملتی ہے نہ ملے گی کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے تو بھارت بھی اس کو اپنا اٹوٹ انگ سمجھتا ہے جو ابھی لیٹس صورتحال ہے معصوم نہتے کشمیریوں کے ساتھ جو صورتحال برپا ہے اس پر انہوں نے ایک ٹویٹر میں ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے تمام امت مسلمہ کے مسلمان لیڈروں سے اور لوگوں سے درخواست کی کہ وہ ہماری مدد کوئیں اس طرح کی درمندانہ اپیل نے اس سے پہلے کبھی نہیں کی وہ ایک علاج بیماری میں مبترہ ہیں اور عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جب انسان کو زندگی اور موت کی پرواہ نہیں ہوتی اس ٹویٹ کے بعد ہم انہی صاحب سے رابطے کی مسلسل کوشش میں ہیں لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو رہا ان کے فون بند کر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ مشال ملک صاحبہ نے اپنے خامن یاسین ملک صاحب جو کہ تہار جیل میں قید ہیں ایک پنجرے میں قید ہیں ان کی حالت اس وقت بری طرح خراب ہے گردے ان کے فیل ہو چکے ہیں اور ان کو کسی صورت میں انسانی ہمدردی یا کسی صورت میں بھی ان کو انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا میں اپیل کرتی ہوں ساری دنیا سے اس وقت سپیشلی امریکہ سے جو پرمنٹ فائیو کنٹویز ہیں جو مسلم امہ ہے اوائی سی ہے چائنہ ہے رشیا ہے جتنے بھی ممالک ہیں اور سپیشلی پاکستان کا بھی کہ میرے جو شہر جو اس وقت ہیں جو اس وقت موت کے موں میں ہیں اور جو ان کی اتنی کرٹیکل حالت ہے ان کو ایک ڈیتھ سیل ایک پنجرے میں فائیو بائی سیون فیٹ کے پنجرے میں ویڈ اوپن ٹائلٹ بند کیا ہوا ہے قید تنہائی میں ان کو ٹورچر کیا جا رہا ہے ان کو کوئی ہسپیٹلائز نہیں کیا جا رہا یہاں تک کہ تہار جیل کے جو وہاں ڈاکٹرز ہیں وہ تک کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایڈمیٹ کیا جائے فارن ہسپیٹل میں جہاں پر موڈی صاحب الیکشن جیتے اور انہوں نے غربت کے ساتھ لڑائی کی بات کی پاکستان میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے واشگاف الفاظ میں یہ کہا کہ ہم امن انصاف ہیلتھ ایڈوکیشن اور لوگوں کی فلاو بہبوت اس پورے خطے کے لوگوں کی فلاو بہبوت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب اور پاکستان کی امن کی اس خواہش کو کمزوری تک کہا گیا کہ جب وہ ٹرم کے سامنے بیٹھ کر بھی انہوں نے مسئلہ کشمیر پر ایمن ٹرم کو سالسی کی پیشکش کی کیونکہ بائی لیٹرل یہ مسئلہ حلو تو وہ نظر نہیں آرہا دونوں ممالک ہندوستان اور پاکستان ایٹمی طاقتیں ہیں دونوں ممالک کے مسائل ایک جیسے ہیں غربت جہالت وہاں پر ہیلتھ کا سسٹم کرپشن یہ تمام مسائل وہ ہیں جو دونوں کی بنیاد میں دھنسے ہوئے ایسے میں اپنے لیے ایک تیسرا بڑا مسئلہ جس سے پوری دنیا لپیٹ میں آ سکتی ہے اس کو کھڑا کرنے کی وجہ سمجھ سے باہر ہے ہندوستان میں شاید کوئی مومنٹ اس طرح چل رہی ہے کہ وہ سیکشن 37 اور 370 کو ختم کر کے کشمیری لوگوں کو ہندوستان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ متعزاد رہے ہیں یاسین ملک صاحب کی کہ وہ شاید جیل میں شہادت یا وفات پا چکے ہیں اس وجہ سے شاید ان کی حلاکت کو چھپانے کے لیے یہ سارا ڈراما رچایا جا رہا ہے لیکن سچائی کیا ہے ان سپیکلیشن کا ابھی تک کوئی جواب نہیں مل رہا لیکن مسئلہ کچھ بھی ہو ایک شریہ پانچ عرب لوگوں کی زندگی اور خطے کے تمام مسائل اور وسائل اس بڑی جنگ میں ختم ہو سکتے ہیں ہمیں آج اس مسئلے پر بات کرنی ہے اور آج ہم نے کشمیر میں انڈین کارسپونڈنٹ جو ایک جنرلیس نے بہت بڑے سمیر راو صاحب جو کہ اس معاملے کو اور کشمیر کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں وہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چوٹی سی بریک کے بعد کشمیر ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے اور ایک لیجیٹی میٹ سٹرگل ہے اس کے اوپر یون کی ریزولیشنز ہیں پاکستان نے اس کے اوپر اپنی پولیٹیکل ڈیپلومیٹک مورال سپورٹ پہلے دن سے نیشنل سٹانس ہے وہ دی ہے دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے ایل او سی کی دوسری طرف بھی ہمارے ہی کشمیری بھائی رہتے ہیں جب ان کا فائر سیویلینز کے اوپر ہوتا ہے شہری عبادی پہ ہوتا ہے تو وی آر کمپیلٹو رسپونس بکوز بکوز وی کین نوٹ اگنور دیکھ کشمیر ہماری رگوں میں دوڑتا ہے کشمیر کے جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کی آسانیوں کے لیے ان کی ازادی کے لیے ہماری رگوں میں جو ہے وہ ان کے ساتھ سپورٹ شامل ہے سومیر کھائی صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو کشمیر میں اتنی بڑی ملٹری کی جو مومنٹ ہو رہی ہے اس کے پیچھے آخر کیا مقصد ہے جو سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں اس مومنٹ کو ملٹری کی جو ملٹری کی جو سوشل میڈیا پر تصویر آری یہ ویڈیو آرہی ہیں اس علاقے کے لوگوں کبھی یہ کہنا ہے کہ یہاں پر شدید گولہ باری ہو رہی ہے کلسٹر بومز گرائے جا رہے ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں نہیں 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 ایسا کچھ نہیں ہے سومیر صاحب بائی لیٹرل تو یہ مسئلہ حال ہوتا نظر نہیں آرہا ابھی خان صاحب نے یو ایس میں وزٹ میں بھی ٹرمپ سے بھی سالسی تک کی خواہش کی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ شاید سالسی کے ثروح حل ہو سکتا ہے نہیں یہ یہ انڈیا کا سب سے انڈیا کا ایک سٹین رہ چکا ہے جو بھی مسئلہ ہیں ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں یہ بائی لیٹرلی سال ہوگی کسی پیڑ پارٹی کی ملیشن کی کوئی باتی نہیں ہے اور یہ دونوں کمپریز میں انیس سو ہکتر میشنگا اگری میں یہ سارے مسئلہ بائی لیٹرلی سال کے جائیں گے اس لئے عمران خان سار ہزار سہی پہ جا کے کسی کو کچھ مانتے ہیں اس کے لئے وہ تو کوئی گورنمنٹہ انڈیا کو اس چیزے کبھی نہیں لگی جب ہم مان چکے ہیں کہ یہ بائی لیٹرلی سال کرنا ہے بائی لیٹرلی سال کرنے کے لئے ہم نے گورنمنٹہ انڈیا نے پاکستان کو بولا ہے کچھ سٹیپ سے لگے لئے وہ سٹیپس کبھی پورے خوتے بھی ہیں یعنی کے آپ کو معلوم ہوگا کہ تہلہ بھی یہاں کے وزیر آزم نے پاکستان کی طرف پلشت کی تھی تو اس کے بعد جواب نے آپ کو پتھان کو ملا سمجھ پاکستان کا موقع تو یہ کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھوتا ایکسپریس ملتی ہے یا پھر کلبوشن یادف کا توفہ دیا جاتا ہے تو یہ مسئلہ پھر حل کیسے ہوگا سمجھوتا ایکسپریس تو بارہ سال ہو گئے سمجھوتا ایکسپریس ملتی ہے تو کچھ ہوگا نہیں ابھی آتکو حال سے لال مدی صاحب نے ابھی شروعات نہیں اپنے پہلے تینور میں انہیں ایک تہشت کی تھی پاکستان کی طرف جواب نے پتھان کو ملا پتھان کو بھی بلانے کے لئے تیارتے جوائنٹ انیسٹیشن کی تین دونوں طرف سے ہوئی تھی ہم نے ان کی تین کو یہاں آنے دیا لیکن انہوں نے نہیں آنے دیا so they have to come out openly they have to be transparent وہ کبھی بھی پاکستان سے ترانسپرینسی کبھی دیکھی نہیں سمیس صاحب اگر سمجھوتا ہے ایکسپریس کو بارہ سال ہوئے تو کشمیر کو ستر سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ابھی نندہ نبی پاکستان آئے انہیں فینٹیسٹک ٹی پلا کر پیار سے رخصت کیا گا اب تو مودی صاحب پاور میں ہیں اب تو یہ سمسیاں حل ہو سکتی اگر کرنا چاہیں تو کوشش تو یہی ہو رہی ہے کہ سہکار کی طرح سے تو کوشش یہی ہو رہی ہے کہ یہ سمسیاں حل ہو جائیں باقی جو پائلٹ کی بات کر رہے ہیں ان کو یہاں بے جا گیا تو وہ جریوہ کنینچن کے انترگر پاکستان is ڈیوٹی باوند تو دو دیکھ اگر کوئی یہاں پہ تھی اگر کوئی ان کا خروس ور حسا ہے یسے حال فلال میں آپ نے سنا ہوگا کہ چودہ سال کا بچہ وہاں ڈوگ گیا تھا یہاں تیر کے ہاں گی تھی ان کی لاشت کو کومنٹ آف انڈیا پوری اس نے ہمینٹی دکھا کے اس راشت کو رکھید کیا کریا سے اور پاکستان کا واپس کر دیا سو ہمینٹی کے بات وہ کرے تو یہ تو ان میں تو جنوہاں ترمینچن کے اپردت کیا تھا ہمیں تو ہمینٹی Real سوٹی کرتی ہے پاکستان اگر جب یہ شروع ہوگا تو تب کومنٹ آف انڈیا بھی سوچے ہاں اگر شاہد کوئی ایسی سرکار آئی ہے پاکستان میں جو دیماغ سے قام کرتی ہے لیکن پاکستانی فوج کے اشاروں پہ سو میسر جنیوہ کنوینشن کے وار پریزنر ہمینٹی میں تو فرق ہے اب تو پاکستان میں پہلی دفعہ اس طرح ہے کہ ادارے فوج عوام سیاستدان سب لوگ ایک پیج پر ہیں پاکستان میں تو کرتار پور بارڈر بھی کھولا ابھی اپوزیشن اور عوام کی طرف سے بڑا پریشر ہے کہ آپ جو لچک اور کمزوری دکھا رہے ہیں کہ یہ برداشت ختم نہ ہو جائے میں یہ مانتا ہوں کہ یہاں پہ بھی ہم امنی جاتے ہیں لیکن ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں ساؤس کشمیٹ میں ابھی بھی آپ کو افغانی کہیں کہیں مل جاتا ہے بند اچھ لیتے ہوئے کہیں کہیں پاکستانی ملتا ہے اب یہ یہاں پیڑ پہ اکتے تو ہے ابھی بھی یہ انفلیٹریشن تو ہو رہی ہے اگر اپوزیشن سے انفلیٹریشن ہو رہی ہے تو ضرور رہا ہے کہ پاکستانی پوچھ کو بھی معلوم ہوگا کہ انفلیٹریشن ہو رہی ہے پہلے وہ اس چیز پہ تو روکڈام لگا جائے ہیں آج کی گیٹ میں لوگ آج اس سیزن میں آئے ہیں یہاں سے آئے ہیں لیکن سمیر صاحب کلوشن جادہ بھی تو پیڑ پر نہیں ہوگا تھا ابھی آج گجرانوالہ میں بھی ایک سپائے اسی طرح کا پکڑا گیا ہے اس طرح کی الزام تراشیوں سے آپ کو لگتا ہے یہ مسئلہ مزید بگر نہیں سکتا آپ لوگ بھی انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائے جس طرح کلوشن جادہ کا کیس کیا ہے ابھی ہم کلوشن جادہ کی جہاں سے بات کرتے ہیں تو وہ تو انٹرنیشنل کورٹ اپس اپس اپنی یہ��ی ہوا ہے جڈی سوڈی جا جنگ لے ٹھیکkkی جتنا ہی رسمی جہا ہاں ٹھیکững ساggے ہم کانسلر User 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 Userção ہمارا کنٹنشن تو یہ ہے اگر صل کریں شرط رکھنے سے تو شرط تو ہماری سے ایک ہے آپ اپنے یہاں سے اگرواب کو بن کر دیجئے اور یہ بری شرط تھا پاکتان خود بھی اس اگرواب کے چکر میں مارا گا 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 وہ ان کی بیٹری کیلئے بھی ہے اچھا سر ویسے کلبوشن زیادہ بھی وہاں پر پی ایس ال کھیلے تو آنے رہے تھے اچھا یہ بتائیں کہ خوریت پسند لیڈر جو ابھی علی گلانی صاحب انہوں نے ایک ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے صرف پاکستان نہیں پوری امت مسلمہ سے اپیل کی کہ ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے اس کے بعد سے ان کے تمام رابطے بند ہو گئے اس پر آپ کیا کہیں گے اس کے بعد اگر شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو گلانی صاحب کے حوالے سے ہی ایک اور بیان آیا کہ میرا کوئی ٹویٹر ایکاونٹ ہی نہیں ہے سو دیفنیٹی یہ ٹویٹر ایکاونٹ پہ اور ہینڈل کر رہا ان کا اب وہ کون ہینڈل کر رہا وہ جائیں یا جو ان کے آقا ہیں وہ جائیں سومیر صاحب گلانی صاحب کا فون نہیں لگ رہا ہم لوگ ایز انٹرنیشنل چینل ان لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں ان کے تمام رابطے بند ہیں میں آپ ان کے بھی فون کال سنا دیتا ہوں ٹویٹر پہ تو سر مجاریٹی جو بڑے لوگ ہیں ان کے ایکاونٹ ان کے سیکرٹریز یا سٹاف چلاتے ہیں عام طور پر اسی لئے شاید ان کا ایکاونٹ کوئی اور آپریٹ کر رہا ہوں لیکن مشاہل ملک صاحب نے جو خوریت پسند لیڈر ہیں یاسین ملک ان کی جو بیوی ہیں انہوں نے بھی سوشل میڈیا پر ایک بڑی دردمندانہ اپیل کی ہے کہ ایک پنجرے میں میرے شور کو رکھا جا رہا ہے ان کو باقائدہ ایک کیس کے اندر بند کیا گیا جس میں ایک کانونی ٹرکریہ ہوتی ہے there is a legal system ان کو کسی جلت ملت ایک ایویڈنس ایک گیرا ہوگی ایک بحث ہوگی ان کا وکیل ہوگا گورمنٹ کا وکیل ہوگا سب کچھ اوپن ہوگا کوئی جیسے پاکستان میں ہوتا ہے سب کچھ بند کا مہمہ ہوتا ہے یہاں پہ کم سے اوپن کوٹ ہوتا ہے اوپن کوٹ میں وہ بیان دیتے ہیں وہ اپنا سائٹ رکھتے ہیں گورمنٹ اپنا سائٹ رکھے گی اس کے بعد جو کانون میں لکھا ہوگا وہی ہوگا گردے سار ان کے فعل ہے اس وقت پنجرے میں وہ ہیں تیہار جیل میں اوپن ٹرائل کوٹ کس طرح کا ہوتا ہے اوپن ٹرائل کوٹ یہ تو شاید ہم پہلی تفہہ اس طرح کا سن رہے ہیں وہ یہ ان کو کہاں سے پتا چلا کہ وہ پنجرے میں ہیں وہ بلکل جیل میں ہیں تیہار جیل میں جہاں آفی صاحبی کی بھی نہیں وہ بھی جیل میں تو الگ سے کوئی کنڈم فرزن تو ہے نہیں ہو سمیر صاحب ایک اشاریہ پانچ ارب لوگ اس خطر میں جاتے ہیں دو ایٹمی کوتے ہیں پسائد مسائل سب اس آگ میں جھونک دی جائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں ممالک میں خاص طور پر ہندوستان کو لچک دکھانی چاہیے لچک تو دکھائی رہے ہیں لچک اتنے سالوں سے دکھائی رہے ہیں لیکن پاکستان ہماری لچک کو ہماری کمزوری سمجھ رہا تھا افسر صرف اسی چیز کا ہے کہ پاکستان نے ہماری لچک کو ہماری کمزوری ہمیجھا سمجھا ہے سر لچک تو پاکستان کی طرف سے دکھائی جا رہی ہے بار بار آپ لوگ ایک سے منتیں آفر کی جاتی ہے امن کی جگہ جگہ ابھی یو ایس سے لے کر کہاں تک بات نہیں ہوئی لیکن لگتا ہے کہ یہ آپ لوگ بات کرنا ہی نہیں چاہتے اس ماملے برد ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے ان کو بات چیز کا کروان کرنی ہے تو وہ کیسے کروا سکتے ہیں بہت سارے طریقے ہیں ایک میں اس میں طریقے سے وہ بات کرنی کی لئے آپ پر کرنی تو ایسا کوئی روکٹوکٹر نہیں کہ برمیل اپنی پر پادل ہے نہیں آپ نے نیت کی بات کی پاکستان میں جو کپتان عمران خان صاحب ہے ان کی تو نیت ہی پوری دنیا میں مشہور ہے ان کے دو دشمن بھی کہتے ان کی نیت صاف ہے اچھا یہ بتائیں کہ بابا گرو نانک صاحب کی جو یاترہ آ رہی ہے اس پہ آپ سکھ انڈینز کو آنے کی اجازت دیں گے جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا ہماری دعا ہے ہماری کشمیری بھائیوں کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں بلکہ انسانوں کے لیے امن اور سکون ہو تاکہ ہم لوگ اپنے جو مسائل ہیں دونوں ممالک بلکہ جو بڑے مسائل ہیں دنیا کے غربت اور ان تمام کمزوریوں سے لڑنا جو ہماری کمزوریاں ہیں پاکستان کے امن کی کوشش کو کمزوری نہ سمجھا دیا جائے ورنہ ہمارے ہاں فانٹیسٹک ٹی واقعی بہت مشہور ہے ولید احسان جنجوہ کے ساتھ ٹیم سیبی کو اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیں خدا حافظ